الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعن طلحة بن مصرف عن ابیه عن جدیه قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم يفصل بين المضمضات والاستنشاق اخرجہ ابودابود بیسناد ضعیف طلحہ بن مصرف یہ جلیل القدر تابعین میں ان کا شمار ہوتا ہے سقہ راوی ہیں ان کی کنیت تھی ابو محمد یا پھر ابو عبداللہ تو مصرف یہ راہ کے کسرے کے ساتھ ہم نے اس کو پڑھنا ہے تو یہ بہترین قاری اور فاضل شخصیت تھی ایک سو بارہ ہجری میں ان کی وفات ہوئی جو ان کے والد ہیں مصرف یہ مجہول الحال ہے یعنی ان کی حالت معلوم نہیں ہے ان کے حالات زندگی معلوم نہیں ہیں تو اسی وجہ سے یہ روایت بھی ضعیف ہے ان جدیہی آگے کیا ہے جد تو ان کا یعنی جو بنے گا نسب نامہ وہ کس طرح بنے گا تلحہ بن مصرف بن کعب بن عمر یا پھر عمر بن کعب بن جحدب یامی یامی ان کو اس لئے کہا جاتا تھا یہ یمن کا ایک قبیلہ ہے حمدان اس کا یہ مشہور قبیلہ تھا یام ان کی جانب نسبت کرتے ہوئے ان کے دادے کو جو ہے یامی کہا جاتا تھا اور کچھ لوگوں نے جو ہے ان کے دادا کے صحابی ہونے کا انکار کیا ہے ان کے دادا کے جو ہیں یعنی کہ وہ کون ہے قعب بن عمر یا پھر جو عمر بن قعب ہیں وہ وہ کیا ہے صحابی ہونے کا کچھ نے انکار کیا لیکن صحیح بات یہی ہے کہ وہ صحابی رسول تھے وہ کیا تھے صحابی رسول تھے تو تلحہ بن مصرف وہ بیان کرتے ہیں کس سے اپنے والد سے اپنے والد سے والد کون ہے مصرف ٹھیک ہے یہ مصرف کون ہے مجہول الحال ہے مصرف کون ہے مجہول الحال ہے تلحہ خود جو ہیں وہ کیا ہے سکہ راوی ہیں خود کیا ہیں سکہ اور قابل اعتماد راوی ہیں جلیل القدر تابعین میں ان کا شمار ہوتا ہے ٹھیک ہے تو تلحہ بن مصرف وہ اپنے والد یعنی مصرف سے بیان کرتے ہیں اور انجدی ہی وہ اپنے دادا سے دادا کون بتایا میں نے آپ کو قعب بن عمر یا پھر عمر بن قعب ٹھیک ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ رائی تو میں نے دیکھا کس نے دیکھا ان کے دادا نے کس نے دیکھا ان کے دادا نے دیکھا یعنی تلحہ نے نہیں دیکھا تلحہ کو انہیں تابعی تابعی کس کو کہتے ہیں جس نے صحابی کو دیکھا ہو اس سے ملاقات کی ہو ٹھیک ہے رائی تو میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا کرتے ہو دیکھا آپ فاصلہ کر رہے تھے آپ فاصلہ کر رہے تھے آپ جدہ کر رہے تھے الگ کر رہے تھے بین المضیطی والاستنشاق بینہ معنی کیا ہوتا ہے درمیان درمیان پیچھے بھی آپ نے پڑھا پیچھے بھی پڑھا کیا ہے بتائیں شابش مضمضہ معنی کیا ہے پیچھے سیدنا جو عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی روایت پڑھی اس کے اندر واضح لفظ یہ آپ نے پڑھا تھا لیکن یہاں پر ہم ترجمہ کیا کریں گے ناک سے پانی جھاڑنا یہ ترجمہ کیوں کریں گے دیگر روایات کو ملا کر کہ ان میں جو ہے استنسار کے بھی لفظ آئے ہیں اور ظاہر ہے جب آپ ناک کے اندر پانی جائے گا تو جھاڑیں گے یفصیلو جدا کر رہے تھے فاصلہ کر رہے تھے بین المغمضاتی کلی کے درمیان والاستنشاقی اور ناک میں پانی چڑھانے یعنی ناک ساف کرنے کے لئے الگ الگ پانی لیتے تھے اخرجہو ابو دعوودہ اس کو امام ابو دعوود رحمت اللہ علی نے اپنی سنن کے اندر 149 نمبر روایت پر نقل کیا ہے بِإِسْنَادٍ زَعِيفٍ زَعِيف سنت کے ساتھ اس کے اندر یعنی ایک راوی ہے لیث بن ابی سلیم لیث بن ابی سلیم وہ اس کی وجہ سے بھی کیا ہے یہ روایت زعیف ہے یعنی دو یہ علتیں موجود ہیں اس کے اندر تو اس حدیث سے جو چیز ثابت ہو رہی ہے وہ کیا ہے کہ کلی کرنے کے لئے آپ الگ پانی لیں گے اور ناک میں پانی چڑھانے کے لئے کیا لیں گے الگ پانی لیں گے لیکن یہ سنت کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے اگلی روایت دیکھیں وَعَنْ عَلِيٍّ رضی اللہ تعالی عنہ فی صفت الوضوء ثم تمغمض وستنثرا ثلاثا یمغمض وینصور من الكف اللذی یأخوذ منہ الماء اخرجہ ابو داوود والنسائی سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اس سے روایت ہے اور یہ بیان کرتے ہیں فی صفت الوضوء وضوء کے طریقے کے متعلق وضوء کے طریقے کے متعلق یعنی سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اس سے یہ روایت ہے آپ اس کے اندر کیا مسئلہ بیان کر رہے ہیں کیونکہ پیچھے ہم نے پڑھا تھا کلی اور ناک کے پانی کا مسئلہ کہ آپ نے پانی کیا الگ الگ لینا ہے یا ایک ہی چلو سے آپ نے لینا ہے اس مسئلے کو پیچھے مقدمے کے اندر سب سے پہلے ہم نے یہ چیز پڑھی تھی کہ اگر کہیں پر مسئلہ کلیر نہیں ہو رہا ہوگا تو میں آگے وہ روایات لے کر آؤں گا جس سے مسئلہ مزید کیا ہو جائے گا کلیر ہو جائے گا یعنی اب یہ روایات جو آگے آ رہی ہیں اس مسئلے کو کلیر کرنے کے لیے آ رہی ہیں واضح کرنے کے لیے آ رہی ہیں کہ یہاں پر کرنا ہم نے کیا ہے تو فی صفت الوضوحی وہ وضوح کے طریقے کے متعلق بیان کرتے ہیں کہ ثم تمغماظا کہ پھر رسول مکرم علیہ السلام نے کیا کی کلی کی تمغماظا کلی کی آپ علیہ السلام نے وستنسارہ اور ناک جھاڑا یہ پیچھا گیا تھا نا استنشاق اور میں نے آپ کو کہا تھا استنسار ہمیں در ترجمہ کرنے ہیں وہ اسی بنا پر کرنے ہیں کیونکہ جب ناک سے پانی جھاڑنا ہے وہ لازم ہے کس چیز کو ناک میں پانی چڑھانے کو وستنسارہ اور ناک کو جھاڑا آپ نے ثلاثا تین مرتبہ یمغمیدو اب اس کی مزید وضاحت آ رہی ہے کہ آپ نے کلی کی اور ناک سے پانی تین مرتبہ جھاڑا الگ الگ کیا یا ایک ساتھ کیا کیسے یمغمیدو آپ کلی کر رہے تھے یمغمیدو آپ کلی کر رہے تھے وینثورو اور ناک جھاڑ رہے تھے منالکفف اللذی اس ہتیلی سے منالکفف اللذی اس ہتیلی سے کف اس کو کہتے ہیں یہاں سے یہ ٹھیک ہے یہ پورا انگلی ہے اس کو ہتیلی جس کا مردو میں ہتیلی کہتے ہیں منالکفف اللذی اس ہتیلی سے اس ہات سے یا اخوضو منہ الماء جس سے آپ پانی لیتے تھے یعنی جس سے آپ نے پانی لیا اسی سے ہی آپ نے ناک میں بھی پانی چڑھایا اور اسی سے ہی آپ نے کلی کی اخرجہو ابو دعود ابو نسائیو اس کو امام ابو دعود رحمت اللہ علی اور امام نسائی رحمت اللہ علی نے روایت کیا ہے اب یہاں پر اس روایت کو بھی ذرا سمجھ لیں تھوڑی سی تاکہ کلیر ہو جائے کہ نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم چلو بھر پانی لیتے اور اسی سے آپ علیہ السلام کیا ہے کلی کرتے تو کچھ کیا ہے یومز میزو کچھ پانی کس میں ڈالتے موہ میں کلی کے لیے اور کچھ پانی کیا ہے آپ علیہ السلام وَایَنصُرُ ناک میں چڑھایا کرتے تھے ٹھیک ہے تو یہ عمل آپ علیہ السلام تین مرتبہ کرتے یہاں پر ینصُر یہ کس کے مانا کے اندر ہے اس تنشاق کے مانا کے اندر ہے یعنی ناک میں پانی چڑھانا تو اس حدیث سے کیا مسئلہ ثابت ہوا کہ ایک ہی چلو سے آپ نے پانی جو لینا ہے ایک ہی چلو پانی وہ موم اور ناک دونوں کے لئے استعمال کرنا ہے اور اس روایت سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ یہ عمل آپ نے کتنی مرتبہ کرنا ہے تین مرتبہ پیچھے وضاحت نہیں تھی کہ آپ نے وہ پانی جو لینا ہے وہ کتنی مرتبہ لینا تھا یہاں پر وضاحت آگئی کے تین مرتبہ کرنا ہے اور پھر نسائی کی روایت کے اندر مزید یہ وضاحت موجود ہے کہ نبی علیہ السلام جو ہیں بائیں ہاتھ سے ناک کو جھڑا کرتے تھے اگلی روایت دیکھیں وعن عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ فی صفات الوضوئی عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں وضو کے طریقے کے متعلق ثم ادخل صلی اللہ علیہ وآلہ 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 یدہو کہ پھر آپ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کو ڈالا کس کے اندر اس برتن کے اندر یہ برتن کا ایک واقعہ آ رہا ہے ٹھیک ہے اس برتن کے اندر آپ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کو داخل کیا فما غماظ پھر آپ نے کلی کی وستن شاقہ اور ناک میں پانی چڑھایا من کفیوں واحد ایک ہی ہتیلی سے یعنی ایک ہی چلو سے ایک ہی مرتبہ آپ علیہ السلام نے پانی لیا اور اسی سے آپ نے کلی بھی کی اور اسی سے ناک میں پانی بھی چڑھایا یفعلو ذالکہ سلاسن یہ کام آپ نے کیا تین مرتبہ یفعلو کر رہے تھے ذالکہ یہ سلاسن تین مرتبہ متفقن علی بخاری اور مسلم نے اس کو روایت کیا اب یہ تین روایات آپ نے پڑھنی کتنی روایت پڑھنی تین پہلی روایت سنت کے ادبار سے کیا ہے ضعیف ہے اور اس کے اندر مسئلہ کیا تھا کہ آپ نے ناک کے لیے الگ پانی لینا ہے اور کلی کے لیے کیا ہے الگ لینا ہے تو جب ناک میں پانی چڑھانے کے لیے الگ لیں گے اور کلی کرنے کے لیے الگ لیں گے تو ٹوٹل کتنی مرتبہ ہو جائے گا چھے مرتبہ کتنی مرتبہ ہو جائے گا چھے مرتبہ ٹھیک ہے تو وہ روایت کیا ہے ضعیف ہے اس لیے اس کے اوپر عمل نہیں کیا جائے گا اور ہمارے اکثر لوگ اسی طرح وضو کر رہے ہوتے ہیں وہ کیا ہے پانی لیا کلی کی تین مرتبہ پھر اس کے بعد تین مرتبہ الگ ناک میں پانی چڑھاتے ہیں یہ عمل درست نہیں ہے ٹھیک ہے تو جو دوسری روایت ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس کے اندر بھی یہی مسئلہ ثابت ہوتا ہے لیکن اس میں تھوڑی سی اور یعنی کلیر نہیں ہے مسئلہ کہ وہ جو نبی علیہ السلام نے کلی کی اور آپ نے ناک میں پانی چڑھایا تین مرتبہ الگ الگ کیا یا ایک کی مرتبہ کیا یہ کلیر نہیں ہو رہا تھا ٹھیک ہے لیکن جو آخری روایت ہم نے پڑھی عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بلکل واضح ہے یہ روایت کس کی ہے سعی بخاری اور سعی مسلم کی تو سعی بخاری اور سعی مسلم کی روایت رتبے کے دوار سے بھی درجے کے دوار سے بھی سب سے افضل ہے سب سے آلہ ہے ٹھیک ہے تو اس لئے اس مسئلے کے اندر ہم نے عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ کی حدیث کو بطور دلیل بنانا ہے تو اس کے اندر کیا ہے نبی علیہ السلام نے ایک ہی چلو سے کلی بھی کی اور اسی چلو سے آپ علیہ السلام نے ناک میں پانی بھی چڑھایا ٹھیک ہے اور یہ یفعالوزالی کا سلاحسن کتنی مرتبہ آپ علیہ السلام نے کیا تین مرتبہ کیا تو یعنی وہ جیسا کہ آپ نے پیچھے بھی پڑھا ہے کہ آزا بھی ہم نے دھونے تو کتنی مرتبہ تین مرتبہ ہے تین مرتبہ سے زائد نہیں ہے تو یعنی یہ آخری حد بیان ہے کہ تین مرتبہ آپ نے یہ کرنا ہے تو ناک میں پانی بھی چڑھانا ہے اور ساتھ میں اسی سے آپ نے کہہے کلی بھی کرنی ہے تو اسی حدیث کے اوپر کیا ہے عمل کیا جائے گا جو سب سے زیادہ راجے ہے سب سے زیادہ صحیح ہے ٹھیک ہے اور جو اس سے پیشلی روایت ہے وہ بھی صحیح ہے وہ بھی روایت کیا ہے صحیح ہے سیدنا علی والی لیکن اس سے دونوں مفہوم نکر رہے ہیں اس سے الگ والا بھی نکر رہا ہے اور ساتھ میں اکٹھی والا بھی لیکن جب ہم آخری الفاظ کو اس کے ملا لیتے ہیں تو اس سے تو یہی نکلتا ہے کہ وہ اسی ہاتھ سے یعنی ایک ہی چلو سے آپ نے کیا تو گویا کہ یہ بھی اسی حدیث کو دلیل یعنی مضبوط کرتی ہے تو صحیح مسئلہ اس کے اندر یہی ہے کہ جب بھی آپ نے وضو کرنا ہے تو آپ نے جو پانی لینا ہے اسی پانی سے آپ نے کلی بھی کرنی ہے اور اسی پانی سے آپ نے ناک میں پانی بھی چڑھانا ہے اور آپ نے بائیں ہاتھ سے ناک کو جھاڑنا ہے تو یہ عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث اس کے اندر وہ ہمارے لئے زیادہ راجے ہیں اور بہتر ہیں اگرچہ علماء کا پھر اختلاف اس کے اندر کے افضل کونسا ہے کلی ایک ساتھ کرنا یا وہ الگ الگ کرنا تو اس کو پھر علماء نے افضل والا معاملہ تو اس کے اندر نہیں انہوں نے ذکر کیا کہ افضل ہم کس کو کہہ سکتے ہیں لیکن کیا ہے صحیح طریقہ یہی ہے اور نبی علیہ السلام کا زیادہ عمل بھی یہی تھا اگرچہ ایک روایت آتی ہے سعیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور سعیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے الگ الگ پانی لیا ٹھیک ہے تو لیکن راجے اس کے اندر میں نے آپ کو کہا یہی مسئلہ ہے اور اسی کو ہم اس کو راجے کہیں گے کہ ایک ہی چلو سے آپ نے ناک میں بھی پانی چڑھانا ہے اور اسی چلو سے آپ نے کلی بھی کرنی ہے واللہ عالم وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين